شیر صاحب اولڈ پینشن سکیم کے بارے میں اور جو نئی پینشن سکیم ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلٹ بتائیے کہ ملازمین کے لیے کیا فائدہ مند ہو سکتی ہے دیکھیں فائدہ مند ملازموں کے لیے اولڈ پینشن سکیم تھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر دوہزار دس سے پہلے جو بھی ملازمین تھے چاہے ان کے گھر میں کانسٹرکشن کا کام چلتا تھا یا بچوں کی شادی تھی یا کچھ اور بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں بہت سارے معاملات تو وہ ایزلی اپنا جی پی فنڈ بڈرہ کر سکتے تھے جبکہ اب دوہزار دس سے یہ نئی پینشن سکیم انپلیمنٹ ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا ڈیس ایڈوینٹریز ہے ملازمین اپنی پوری سرس میں صرف دو کے تین بار بڈرہ کر سکتا ہے اور وہ بھی بہت ایک کم ایماؤنٹ بڈرہ کر سکتا ہے جس سے ان کا کام نہیں نکلے گا آج کل جو بھی ملازم ہے دوہزار دس کے بعد جو بھی اپوائنٹ ہوئی ہے اگر ان کے گھر میں کوئی کام ہوتا ہے یا شادی یا کنسٹرکشن بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ملازمین کے ان کو بینک کے پاس جانا پڑتا ہے وہ لونز کے لیے زیادہ زیادہ اپلائی کرتے ہیں جبکہ پرانے ملازمین کو بینک پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی میں بینک کے خلاف نہیں بولتا ایک طرف سے ہم بینک کے شکر گزار ہیں کہ آج اتنی ڈاکومنٹیشن ڈاکومنٹیشن آج زیرو ڈاکومنٹیشن ہے آج فون سے ہی انسان اپلائی کر سکتا تھا اس کے لیے وہ ٹھیک ہے لیکن ایز ملازم ملازم کے لیے ٹھیک نہیں ہے ہر روز بینک پر جانا لون نکالا یہ ٹھیک نہیں ہے شیب صاحب آپ بتا ہے کہ یہ جو سکیم ہے یہ دو ہزار دس میں لاغو ہوئی ہے کیا آپ ٹریڈ یونین سے بھی وابستہ ہے آپ ایک ینگ ٹریڈ یونین کی حصیت سے ابھی کام کر رہے ملازمین کے خاطر آپ لوگوں نے اس ٹائم بات نہیں کی جی دیکھئے جہاں تک میرا سوال ہے میں ٹو تھو تھوزن ٹوئل میں اپائٹ ہوا ہوں دو ہزار دس کی میں بات نہیں کر سکتا تب جو ملازمین لیڈرز تھے مجھے نے لگتا کہ کبھی کسی نے بات کی ہے آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو جو بھی لیڈرز ہیں حالانکہ میں نہیں سوچتا کسی کے بارے میں لیکن ایک چیز ہے کہ آج میں سوچتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نئے نئی یوتھ ہیں وہ اب زیادہ سے زیادہ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس نئی مومنٹ سے تو مجھے لگتا ہے اب جو بھی آج کل کوئی لیڈر ہے وہ اپنا دخل دیتا ہے اس میں اور وہ ہی ملازم جن کے اپنے جی پی فنڈ چل رہے ہیں نا وہ ہی دخل دیتے ہیں اس میں کہ یہ جی ریسٹور کرو ٹھیک ہے بات آپ اٹھاؤ لیکن ہم آپ اس پلیٹ فارم کو ہم آپ کو ہائی جیک کرنے نہیں دیں گے شیف صاحب آپ نے حال ہی میں ان پی ایس کے خاطر ایک پروگرام کیا تھا اور آپ نے پارٹ سپیٹ کیا وہ جب منظر عام پر آیا تھا لیکن اس کے بعد کچھ لیڈران نے ان ڈیریکٹری آپ کو کہا کہ آپ اس میں دخل مت دے دوں آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ یونین لیڈرز ہیں انہوں نے یہ اپنے آپ تک سب کچھ یہ محدود رکھا ہے جی دیکھیں مجھے اس بارے میں نہیں پتا کہ کسی نے ہمارے بارے میں کچھ کہا ہے کہ نہیں لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا جو یہ نیشنل مومنٹ چل رہی ہے ریسٹوریشن آف اولڈ پینچن سکیم کی مجھے لگتا ہے اس کے سٹیکھولڈرز نا جو دو ہزار دس کے بعد اپوائنٹ ہوئے نا ہمارے بچے اس کے سٹیکھولڈرز وہ ہیں جو یہاں پر ملازمن لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں جنہیں میں ڈیڈ وڈ سمجھتا ہوں جنہیں سرکار آج بھی ڈیڈ وڈ قرار دے گی اور کل بھی قرار دے گی مجھے نہیں لگتا ان کو اس میں ڈھکھل دینے کی ضرورت ہے اور ہاں ہم یہ پلیٹ فارم کسی کو ہائی جائک کرنے نہیں دیں گے ہم اس مومنٹ کو ایسے نہیں بنائیں گے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جب ملازمن کے معاملے تھے چاہے وہ فورت پی کمشن سے ہی ہو چاہے ساؤنٹ پی کمشن تک ڈنڈے کس نے کھائے ڈیلی ویجر سے پروٹسٹ پر کو نکلتا تھا ہمارا بچارہ ڈیلی ویجر گروپورا بیاد دیوالی ادھا شیرہ کچھ بھی ہوتا تھا ہمارا ہمارے یہ لیڈران تب پارکوں میں جا کر بائٹس دیتے تھے اپنے آپ کو نہ وہ درج کرنے کے لیے ہم بھی جی لیڈر سے وہ بولتے تھے تب کہ ڈیلی ویجر کا مسئلہ حل کرو آپ نے اپنی existence دکھانے کے لیے میں نے کہا تھا ڈیلی ویجر کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے ڈیلی ویجر کو ریگلائز ہونا چاہیے میں نہیں کہا تھا لیکن اس والی مومنٹ کو میں ہم جو ہماری قیادت ہے اشرف صاحب بھی ہمارے سٹیٹ پریزیڈنٹ ہے اور ویجے کمار بندو جی ہمارے نیشنل پریزیڈنٹ ہے ہم اس کو ہائی جیک ہونے نہیں دیں گے ہم اس کو ویسے ہائی جیک نہیں ہونے دیں گے جبکہ اید ہو یا کوئی بھی تیوار ہو اس پر ہماری بھی بات کی جائے کہ آپ اس سکیم کو واپس ریسٹور کرو نہیں اس کے سٹیک ہونڈر سامن ہم دیکھیں گے کیا کریں گے شیف صاحب آپ دائے کہ جو یہ نیشنل مومنٹ اولڈ پینشن سکیم جو ابھی چل رہی ہے اس کی پہل ہو رہی ہے جمعہ کشمیر کے اندر اگر ہم جمعہ کشمیر کے بات کریں اس کو عام کرنے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے ملازم انجمونوں تک آپ پہنچانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں ہمیں ملازم انجمونوں کے لیے کو پہنچانی کی بات ضرورت نہیں ہے جو ہماری یونین ہے وہ تو نیشنل لیول کی یونین ہے ابھی ہماری مہم ہر کسی سٹیٹ میں چل رہی ہے آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پر صرف ملازم اگر آج کی ڈیٹ میں دیکھیں مجھے لگتا ہے چار ساڑھے چار لاکھ ہوں گے یا پانچ لاکھ اگر ہوں گے ہمارے جو جلس و جلوس باہر ہوتے اس میں پندرہ پندرہ لاکھ ملازمین ہوتے اور باقی جو کچھ سٹیٹس ہیں ان میں آلریڈی یہ مطلب یہ فائنل پر ہے کہ یہ ہوگا یا سننے میں آیا ہے کہ آدھی سٹیٹس میں امپلیمنٹ بھی ہوگا ہے وہ ہماری نیشنل مومنٹ جو ہماری چل رہے ہیں ہم نے کر آیا شیف صاحب آپ بتائی کی آپ کوئی تریاد یونین گروپ جوائن کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ابھی میں نے کچھ یونین سے پہلے کام کیا تھا میں نے ان سے بھی پہلے کہا تھا کہ آپ کو اتحاد کرنے کی ضرورت ہے میں نے ایک دو یونینز میں کام کیا تھا دیکھیں میں آپ کو اپنی یونین کی بات بولوں آپ بھی آتے ہو جب میں میٹنگ بلاتا ہوں کم از کم تین چار سو لوگ تو ہوتے ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں وہ صرف ہمارے معمولی ڈسٹرک کے ہوتے ہیں تین چار سو لوگ تو ہوتے ہیں میری میٹنگ میں جب یہ بولتے ہیں کہ ہم جی چار لاکھ پانچ لاکھ ملازمین کی تنظیم چلاتے ہیں ان کو تو فون کرنا پڑتا ہے ہر کسی لیڈر کو کہ جناب آپ آ رہے ہیں کہ نہیں یہاں گر گر سے ہر کوئی لیڈر نکلتا ہے بولتا ہے کہ میں جی پانچ لاکھ ملازمین کا لیڈر ہوں آپ مجھے بتائیں اصلی لیڈر کون ہے دیکھیں جو یہاں پر عام ملازم ہے وہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ملازمین تنظیم جتنی بھی ہے ان میں اتحاد ہو اگر ان سب میں اتحاد ہوگا میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں میں ملازمین کے خاطر ان کے جوتے اٹھاؤں گا لیکن یہ اتحاد تو کر لے جب یہاں پر گر گر میں لیڈر نکلتا ہے ہر کوئی بولتا ہے کہ میں جی پانچ لاکھ ملازمین کا لیڈر ہوں ان کے پیچھے تو چار بندے بھی نہیں ہیں آپ کیسے یہ بولتے ہیں کہ اتحاد نہیں ہے کہاں ہے اتحاد آپ دیکھئے کتنے یونینز ہیں ایجیک ابھی دیکھئے مارکٹ میں کتنی ہیں آپ دیکھئے نا یونینز کتنی ہیں پرسوہ الیکشن ہوا ہے الیکشن میں ایک تو پریزیڈنٹ بنایا گیا کس کا الیکشن ہوا ایجیک کا دیکھئے جن کا میں کسی کے خلاف نہیں بولتا ہے ان کا الیکشن ہو گیا جو وہاں کے پریزیڈنٹ آئے ہم ان کو مبارک بات ہی دیتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہ دیموکریٹک پروسس انہوں نے ایک ایک ایجامپل سیٹ کی ہے باقی یونینز کو چاہیے کہ اتحاد کر لے ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک کیا الیکشن ہوں نے کیا ہم ان کو مبارک بات ہی دیتے ہیں لیکن باقیوں کو چاہیے کہ اتحاد کر لے شیف صاحب آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اتحاد ٹریڈ یونینز کے اندر نہیں ہے یا باقی بھی جو ملازمین کی تنظیمیں ہیں ان کے اندر اتحاد نہیں ہے نہیں ہے آپ کو تو پتا ہے ایجیک کے کتنے پریزیڈنٹ ہیں آج مارکٹ میں آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ کتنے پریزیڈنٹ ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں اسے دو ہزار دس میں یا اس سے پہلے ملازم قیادت قیادت کا صرف ایک لیڈر ہوتا تھا تب ملازمین کے مسئلے بھی حل ہوتے تھے جو یہ آج ہمارے یہ مطلب ہر کوئی آپ یونین سے ایفلیٹڈ نہیں نہ ہوتا ہے کوئی عام ملازم بھی ہوتا ہے جس کو یونین کے ساتھ ایفلیشن نہیں ہے لیکن وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات ہیں ہمارے بہت سارے معاملات ہیں آپ اتحاد کر لو اتحاد جب سب کا اتحاد ہوگا ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے کام کرنے کے لیے تیار ہیں ابھی اتحاد نہیں ہے اتحاد نہیں ہے کسی بھی جگہ اتحاد نہیں ہے اسی لئے میں پریفر ابھی کرتا ہوں کہ میں ایڈنپیڈنٹ رہوں میں اپنا ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہوں اپنے معاملات دیکھ رہا ہوں مجھے کسی کے ساتھ ایفلیشن کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے ان کے بیج میں اتحاد ہو شیح صاحب اگر ہم اتحاد کے حوالے سے بات کریں آپ کو لگتا ہے کہ ان سارے چیزوں کو دیکھ کر عام ملازمین کے جو ایشیوز ہیں وہ سفر ہو رہے ہیں جی سفر ہو رہے ہیں سفر تو ہو رہے ہیں دیکھئے نا ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو آپ کو ملیں گے دو دو تین تین پریزیڈنٹس یہ تو ٹھیک بات نہیں نا اس سے تو ایک جو یہ لیڈرشپ ہے اس کا تو ایک بہت برا اثر پڑتا ہے عام ملازموں کے جذباتوں کے ساتھ نہ کھیلیے اتحاد کرنے کی بہت ضرورت ہے شیح صاحب پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ چاہے کوئی ملازم تنظیم کا لیڈر تھا یا کوئی بھی اہددار تھا انہوں نے اپنے پاس ہی یہ سب کچھ رکھا تھا محدود کر کے رکھا تھا اس کا آنا جانا وہ میٹنگ یہ وغیرہ وہ یہ کر کے آپ کو لگتا ہے کہ جو ینگ جنریشن آگئی ہے اس ٹریڈ یونین کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کو خطرہ لگتا ہے جن لوگوں نے ایک قبضہ جمع کر رکھا تھا جی دیکھئے جنہوں نے قبضہ جمع کر رکھا تھا ان کے لئے تو خطری کی بات ہی ہے میں ٹریڈ یونین میں جڑ گیا میں نائنٹی نائنٹی ون بورن ہوں اگر میں ٹریڈ یونین میں جڑ گیا میرے ساتھ بہت سارے ایسے جو نوجوان ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ جڑتے ہیں اور میری ان سے درخواست ہے کچھ یہاں پر نام نیا ٹریڈ یونین لیڈر ہے جو کہ اپنی کرسیاں چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے میں ان سے اپیل کرتا ہوں ان کو روکیسٹ کرتا ہوں اگر آپ کے پاس یوتھ آتا ہے ان کو تھوڑا سا گھرومنگ کیجئے ان کو اپریشیٹ کیجئے ان کے کام کو اپریشیٹ آپ کیجئے جب آپ اپریشیٹ نہیں کروگے تو یہ سلسلہ کیسے چلے گا دیکھیں نا آپ آپ کو ایک دن مرنا ہے مرنا ہر کسی کو ایک دن ہے آپ کو بھی مرنا ہے مجھے بھی مرنا ہے کم از کم یہ لیڈیسی تو یہ تو کانٹینیو رہنی چاہیے نا آپ کو تو کسی کو آگے لے جانے دینا ہے یہ سلسلہ شیر صاحب اگر ہم ایشیوز کی بات کریں ملازمین کے حوالے سے جتنے بھی ایشیوز ہے آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے کوئی ایشیو حل نہیں ہوا ہے کہاں پر آپ اس کو کمی ٹھہراتے ہیں جی دیکھیں سب سے کمی میں آپ کو بتاؤں گا کمی کہاں پر ہے ایک ہی دپارٹمنٹ میں دو دو تین تین پریزیڈنٹ سے میں نے اسے پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں اور میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہر کسی دپارٹمنٹ میں گورنمنٹل الیکشن کیجئے جو بھی آئے گا ہم اس کے پیچھے پیچھے کام کرنے کے لیے تیار ہیں ایسے نہیں کوئی سیلسٹائل لیڈر بن کے بیٹھا ہے اپنے دفتر میں ایسے ملازمین کے بھی کام سفر ہوتے ہیں اگر گورنمنٹ یہاں پر ہر کسی دپارٹمنٹ میں الیکشن کر رہے ہیں جو ہمارا الیکٹر پریزیڈنٹ ہوگا ہم اس کے پیچھے پیچھے کام کرنے کے لیے تیار ہیں شیب صاحب یہ جو نیشنل مومنٹ اولڈ پرنسن سکیم ہے یہ تسلیم شدہ ایک تنظیم ہے اور یہ پوری ہندوستان کے اندر اس نے ایک نام کمایا ہے ریجٹر تنظیم ہے آپ کو لگتا ہے کہ ال جی سرکارہ سرکارہ نے پچھلے کئی مہینوں میں ایک سرکولر نکالا کہ کوئی ان ریجسٹر یونین جو ہے چاہے وہ ٹریڈ یونین ہے یا باقی انجیوز کی بات کریں وہ رن نہیں کر سکتی آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے یونین ایسے ہیں وہ ان ریجسٹر ہے اور ملازمین کے حوالے سے بات کرتے ہیں مومنٹ سکیم کی بات کرتا ہوں وہ ریجسٹر ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ اسی لئے میں کیوں کہتا ہوں کہ اسی کے صرف لیڈر جو ہے نا وہ سٹیک ہولڈر سے ہم بات کر سکتے ہیں پرسو میں نے دیکھا کچھ نام نحال لیڈرز آگئے تھے ان نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ جڑ جاؤ آپ ہمارے ساتھ کام کرو ہم آپ کی افیلیشن دیں گے ہم آپ کا کام آگے چلائے آپ بائیسہ پہلے اپنے ملازموں کا جو تنکہ ہیں وہ پہلے واہ گزار کرو آپ کے اپنے بہت سارے معاملے ہیں وہ پہلے آپ ایشو سارٹ آؤٹ ان کے کرو پھر آپ دیکھو نا پینشن اس کے بعد آپ ہمیں دلا شہر صاحب آپ بتائے کہ جو ینگ ٹریڈ یونین لیڈرز آپ جیسے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان ملازمین لیڈر کو سامنے آنا چاہیے تاکہ جتنے بھی ملازمین کے مسائل ہیں وہ سرکار تک پہنچانے میں ایک آسان رہ ہموار ہو جائے گی جی دیکھیں میں آپ کی وساطت سے آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے جو یہاں پر ینگ جنریشن ہمارے جو ملازمین ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے ہو جائے آپ ایک ساتھ کام کیجئے ہمیں اہدو اہدو کی ضرورت نہیں ہے میں نے پرسو بھی اپنی میٹنگ میں کہا تھا جو ہماری میٹنگ چل رہی ہے ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے اے سپوکس پرسن لیا میں نے ہمارے نیشنل پریزیڈنٹ کو کہا تھا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ جو یوت یہاں کا ہے ان کو جمع کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اہدو کی ضرورت نہیں ہے لیکن بات صرف اتنی ہے جو ہمارے نئے یوت ہے آپ جڑ جائے ہمارا نپس ہمارا حق ہے ہم ایسا نہیں کہیں گے دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے جو یہ کچھ نام لہا ٹریڈ یونیل لیڈرز تھے ان کی میش فکسنگ ہوا کرتی تھی سابقہ گورنمنٹوں کے ساتھ یہ ان کے لادلے تھے یہ ایرسٹ خود کو کرواتے تھے شام کو ریلیز کرواتے تھے آج کی گورنمنٹ سیدھا کہتے ہیں کہ ہاں جی اگر ہم کوئی کام آپ کا کریں گے تو کریں گے اگر نہ ہے تو نہ ہے ہم صرف اتنا یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جی یہ لوگوں کو دکھاتے تھے کہ ہم کچھ دمدار لیڈر ہیں یہ کہتے تھے کہ ہم جی سرکاریں ہلا دیں گے بھائی صاحب ویسا وقت نہیں ہے آج آج کی ڈیٹ میں ہم صرف روکسٹ کر سکتے اپنی گورنمنٹ کو آپ جی ہمیں یہ واقظار کرو ہم ان کی طرف نہیں کہیں گے کہ ہم جی سڑکوں پر نکلیں گے سڑکوں پر نکلنا بھی ٹھیک ہے لیکن ہر کسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی طرح نہیں یہ ہنگامہ کر بیٹھتے تھے ان کی میش فکسنگ ہوا کرتی تھی ویسے نہیں ہم روکسٹ کر سکتے اپنی گورنمنٹ کو بار بار روکسٹ کریں گے اگر وہ اگری نہیں کریں گے ہم پھر سے روکسٹ کریں گے ہمارا کام ہی ہے یہ روکسٹ کرنا لیکن ہم ان کی طرف جھوٹ میں ہی بولیں گے لوگوں کو ہم سرکار ہلا ڈالیں گے ان کی میش فکسنگ ہوا کرتی تھی صاحب کا سرکاروں کے ساتھ شیف صاحب آپ بتائی کہ آج ہر کوئی تقریباً سارے یونینز جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان ملازمین کے مسائل کے حوالے سے بات کی یہ مسئلہ حل ہوا وہ مسئلہ حل ہوا روز نہ روز کوئی بیان آتا ہے اور ڈیفرنٹ تقریباً دس بارہ تقریباً یونینز ہے ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اس انداز سے ابھی گراؤنڈ لیول پر ملازمین کے مسائل کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے یہ صرف دنکھا ہے عام ملازمین کے ساتھ جی دیکھئے جو عام ملازم ہیں میں نے آپ سے اسے پہلی بھی کہا تھا کہ وہ اس ٹائم بہت بری حالت میں ہیں ہر کوئی یہی کوشش کرتا ہے کہ ان کو اتحاد کرنا چاہیے جب ہر کوئی پریزیڈنٹ بیٹھے گا اپنے دپارٹمنٹ میں تین تین چار چار یہ اپنی پریزیڈنٹ پورس چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے تو کیسے حل ہوں گے آپ کے مسئلے دیکھیں نا آپ کو کوئی ایک لیٹر اگر آپ نے اس کے پیچھے پیچھے آپ کو کام کرنا ہے لیکن یہ تو اپنی پریزیڈنٹ کرسی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے نا شیف صاحب لاست کوششن میرا یہ ہوگا کہ نیشنل مومیٹ اولڈ پینشن سکیم کے بارے میں آپ کی طرف سے ملازمین کے حوالے سے کیا مسیج رہی گی دیکھیں ملازمین کو میں صرف جو دوہزار دس کے بعد اپوائنٹ ہوئے میں ان سے اپیل کرتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے مادیم سے کیونکہ کشمیر ہیڈ لائنز ہر کوئی مجھے لگتا ہے ہر کوئی ملازم کشمیر ہیڈ لائنز فالو کرتا ہے اور دیکھتا بھی ہے میں آپ کے مادیم سے ان کو روکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ جڑیئے آپ تھوڑا سا ہمارا سپورٹ کیجئے ہم آپ کو کسی بھی طرف سے نہ ہمیں پیسے زورت ہے نہ کچھ زورت ہے آپ تھوڑا سا وقت ہمیں دیجئے تاکہ ہم اپنی جو یہ ہماری جائز جو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے وہ ہم گورنمنٹ کی طرف لے جائے ال جی صاحب کو ہم ریپریزنٹ کرے ال جی صاحب کو ہم یاد دہانی کرے زیادہ سے زیادہ وہ اس بات کو انکار کریں گے میں نے آپ سے پھر سے کہا کہ ہم روکیسٹ کر سکتے ہیں ہم اور کیا کر سکتے ہیں تھنکیو برمیچ تھنکیو